اسلامباد ہائی کورٹ میں بلوچ مظاہرین کی گرفتاریوں اور ایرہ تجاج کا حق دینے سے روکنے کے خلاف درخواست جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب نے سماعت 29 دسمبر تک ملتوی کر دی عدالت کا ایس ایس پی آپریشن کو چونتیس گرفتار بلوچ مظاہرین کا آج ہی پریڈ سناخت کرنے کا حکم آج آپ پریڈ سناخت کریں اور یہ ان کی زمانتوں کی درخواستیں دائر کریں گے کیا آپ نے آرڈر دیا ہے کہ ان کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے عدالت کا ایس ایس پی آپریشن سے استفسار کسی کو آپ گود میں بٹھاتے ہیں کسی کے ساتھ یہ سے روک کرتے ہیں جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب کا اظہار برہمی وہ آئے ہیں ان کو بیٹھنے دیں عدالت کا ایس ایس پی آپریشن سے مقالمہ ان کو نکال دیں ویسے ہی آپ نے ایک طریقہ کار یہی بنایا ہے ایس ایس پی آپریشن صاحب اگر آپ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں تو سیکیٹری داخلہ کو بلا لیتے ہیں ہمارے جانب سے ہماری جانب سے کچھ بھی مجسٹریٹ کا کام ہے اس معاملے کو سیکیٹری داخلہ کے بلانے سے ہی ختم کرتے ہیں ورنہ یہی ہوگا کیا اسلامباد میں مظاہریں نہیں ہوتے کیا یہ سچ نہیں کیا بلوچ مظاہرین نے کوئی چیز توڑی تھی کوئی ایس ایس پی آپریشن صاحب پھر سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں تو سیکیٹری داخلہ کو بلا لیتے ہیں عدالت نے کہا کہ ایس ایس پی آپریشن صاحب آپ پڑھے لکھے ہیں جسٹس میاں گھولہسن کا اور انگزیب کا استفسار کیا آپ کو پتا ہے کہ انگریز نے پنجابی پتھان بلوچ یا سندھی کے بارے میں کیا کہا تھا اسی پر مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ کیپیٹل ٹی وی شاہ زیب ملک سے جی شاہ زیب بتائیے گا اسلامباد ہائی کورٹ میں بلوچ مزاہرین کی گفتاری خلاف جو بلوچ خاتون ہیں سیمی بھی انہوں نے درخواست دائر کی تھی اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گھولہسن ارزیب نے اس کیس کی آج سمات کی اور درخواست گزار کے جانس بکلا آتا اللہ کنڈی اور زینب جنجوہ جن سے تھے وہ دارت کے سامنے پیش ہوئے اور اس کے علاوہ ایس ایس پی جو آپریشن ہے ملک جمیل زفر وہ بھی دارت کے سامنے آج پیش ہوئے اور درخواست گزار نے موقف اپنائے کہ بلوچ پور اومن مزاہرین کو آج اسلامباد سے روک دیا گیا اور تشدد کیا گیا اور جس پر عدادت نے ایس ایس پی آپریشن پیزار بھرمی کرتے ہوئے کہا کہ کسی کے آپ جو ان سے ہیں گود میں بٹھا دیتے ہیں اور کسی کے ساتھ یہ سب کرتے ہیں اور ان کو اگر کہتے ہیں تو نکال دیں ویسے ہی آپ نے ایک طریقہ کار یہی بنایا ہوا ہے ان کو کرنے دن جو یہ کرنا چاہتے ہیں کیا مزاہرین فی الحال گفتار ہیں جسے میاں گلہ حضرت نے استثار کیا جسے وقیل نے کہا